بی بی سی اردو اسرائیلی سیکیورجی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ کی عالمی سطح پر مضمت کیا اسرائیل فلسطین تنازع کبھی ختم ہوگا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں ہیکرز انسانی حقوق کے کارکنوں کی ای میلز اور فون ڈیٹا چھوڑی کر رہے ہیں اور اگر ماں نہ بننے کا فیصلہ عورت کا حق ہے تو معاشرے کے ماتھے پر بل کیوں؟ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مظاہرین کے خلاف خضا کی سرحد پر کارروائی پر عالمی مضمت کا سلسلہ جاری ہے اس دوران اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطینی اور اسرائیلی سفارتکاروں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے پیر کے روز فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم اٹھاون فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے کل یعنی منگل کے روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اور ہلاک شدگان کی تدفین ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ ستر برے سے جاری تنازع کیا حل بھی ہوگا؟ غزہ سے بی بی سی کے نامنگار جرمی بوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خسن فرہیدر فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے چوبیس گھنٹے بعد اسرائیلی سرحد پر گولیوں کی گونج نہیں بلکہ اسرائیل مخالف نغموں کی آواز سنائی دے رہی تھی منگل کے روز فلم آئے گئے ان مناظر میں خاموش فلسطینی اسرائیلی مورچوں کی طرف تشویش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو اب آگے کیا ہوگا؟ اسرائیلیوں کو بین الاقوامی ناراضی سے نمٹنا ہوگا ساٹھ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے بعد دنیا بھر کے سیاسی اور سفارتی حلقے امن کے لیے زور دے رہے ہیں لیکن امن کی خاطر ہونے والے مذاکرات تو بہت پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں اور موجودہ اسرائیلی اور فلسطینی نسل سے اس کو بحال کرنے کی کوئی امید نہیں ہے منگل کے روز اسرائیلی فورسز نے اس وقت آنسو گیس فائر کرنا شروع کی جب فلسطینیوں کی بڑی تعداد سرحدی بار کے نزدیک جا رہی تھی ان میں بہت سے خاندان اور نوجوان بھی شامل تھے اسرائیل کے خلاف زیادہ تر غم و غصہ بیچ کیمپ جیسی جگہوں سے جنم لیتا ہے انسو اور تالیس میں پناہ گزینوں کے لیے بنائے گیا یہ آرزی کیمپ اب مستقل شکل اختیار کر چکا ہے یہ کیمپ اس وقت ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے زبردستی بے گھر کرنے کے بعد بنایا گیا تھا آج ستر فیصد فلسطینی غزہ میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں یزان تبسی کا جنازہ ان کی موت کے برعکس خاموش تھا مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوجی نے ان کی آنکھ میں گولی ماری ان کی لاش کو ہماس کے پرچم میں لپیٹا گیا تئیس پرس کے یزان تبسی کو ان کے دوستوں نے دفن کیا اسرائیل کا موقف ہے کہ انہوں نے مظاہرین کو سرحد سے دور رہنے کا کہا تھا اور جو ہوا اس کا ذمہ دار ہماس ہے محمد البراوی کہتے ہیں کہ یزان ایک ہسپتال میں بغیر تنخواہ کے کام کرتا تھا کیونکہ غزہ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے غربت اور مایوسی غم و غصے کو جنم دیتی ہے الشفاہ ہسپتال سے زخمیوں کو آپریشن کے لیے مصر بھیجا جا رہا ہے جبکہ دیگر زخمیوں کا علاج اب بھی جاری ہے اس لڑکی کی عمر سولہ برس ہے میں سارا دن ان سب سے یہی پوچھتا رہا ہوں کہ کیا ہماس نے انہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو کہا تھا ان کا جواب ہے نہیں چوبیس برس کے بیروزگار وارد آرس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ یروشلم فلسطین کا حصہ ہے ہسپتال کے لیے دوہزار چودہ کی جنگ کے بعد یہ سب سے زیادہ مصروف وقت ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو یہ خوفناک ہے اگر آپ کل صورتحال دیکھتے تو آپ کو رونے کی آواز چیخ و پکار خون اور درد نظر آتا کیا ہو رہا ہے یہاں ان مظاہروں کے بعد بہت سے لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آئے گی لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس تنازع کی بنیادی وجہ میں تبدیلی نہیں آسکتی چیرمی باون کی رپورٹ ستر سال پہلے جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تب سے ہی فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جاری ہے اس دوران دسیوں ہزار فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گزینوں کی زندگی گزارنی پڑی بی بی سی کی چیف انٹرناشنل کارسپوننٹ لیز جسیت نے اس تنازع کی تاریخ پر نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں ہر بار دربدر ہونے والوں کی تاریخ انیس سو اٹالیس کی عرب اسرائیلی جنگ اور اسرائیل کا قیام دسیوں ہزاروں فلسطینی بھاگ کر غزہ پہنچے اور بے شمار لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یہ چھوٹا ساتھ تنگ علاقہ غزہ کی پٹی کے طور پر مشہور ہوا انیس سو اٹالیس میں جب جنگمندی کا اعلان ہوا تو غرب اردن سے الہدہ مصری اور اسرائیلی فورسز کی پوزیشن سے غزہ کی سرحد کا تائیون کیا گیا اس کے بعد اگلے ستر سالوں تک غزہ کا مستقبل اس کے ہمسائیوں کے ہاتھ میں رہا خاص طور پر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں انیس سو سٹھ سٹھ کی چھے دن کی جنگ میں اسرائیل نے غرب اردن میں غزہ پر قبضہ کر لیا اور بہیرہ روم سمیت بہترین مقامات پر یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کر دی گئی اور پھر ایک دہائی بات امن کے بدلے زمین کا وعدہ کیا گیا دوہزار پانچ میں مقوضہ علاقے سے آخری عبادکار اور فوجیوں کو نکل جانا تھا تاکہ اسرائیلی قبضے کو ختم کیا جا سکے لیکن اسرائیل نے زمین فضاء اور سمندر ہر سمت اپنا قبضہ جاری رکھا غزہ کے لوگ اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں لیکن فلسطینی سیاست نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں شدت پسند گروپ حماس کو اقتدار مل گیا اس کے بعد غزہ اسرائیل کے ساتھ مزید محاضرائی کی سمت پڑتا گیا اور غزہ کی ناکہ بندی اور سختیوں سے انسانی بہران پیدا ہوا پچھلے دس سالوں میں تین جنگیں ہوئیں اور درمیان میں غزہ کی ناکہ بندی کو کم کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن ناکامی ہوئیں اور امداد بھی ناکافی رہی اس ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی اور امریکہ اپنے اتحادی کے ساتھ کھڑا رہا یہاں سیکیورٹی کانسل میں میں نے اپنے دیگر ساتھیوں سے پوچھا کہ اپنے ملک کی سرحد پر اس طرح کی سرگرمیاں کون برداشت کرے گا کوئی نہیں یہاں موجود کوئی ملک اتنی برداشت نہیں کرے گا جتنا اسرائیل کرتا ہے اور پھر وہی امن اور مذاکرات کی باتیں ہمیں لگتا ہے کہ دو ریاستوں کے قیام کے لیے باتچیت اس قبضے کو ختم کرنے اور فلسطینی اور اسرائیلی خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین راستہ ہے قضاء کی سرحدوں نے اس کے مستقبل پر تالہ لگا رکھا ہے اور بہترین مستقبل کا راستہ صرف مذاکرات سے ہو کر نکلتا ہے لیکن اب اس کا امکان پہلے سے بھی زیادہ مادوم نظر آ رہا ہے اور اب کچھ دیگر اہم خبریں انڈیا کے قدیم شہر بنارس میں زیر تعمیر ایک پل کا ایک حصہ گر جانے سے کم سے کم اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں بنارس وزیراعظم نریندر موڈی کا انتخابی حلقہ ہے یہ حدثہ کل شام پیش آیا جب پل کی نیچے بہت بھیر تھی دلی سے سحیل حلیم یہ فلائی اوور بنارس کے کینٹ ریلوے سٹیشن کے قریب زیر تعمیر اس سڑک پر اکثر جام لگا رہتا ہے فلائی اوور کی بیم کے نیچے کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دب گئی تھی ریاستی حکومت نے مڑنے والوں کے لواحقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے بطور محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے لیکن ریاستی حکومت نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے ہم لوگ کسی بھی دوسری کو بکسیں گے نہیں اس کی پوری سمکسہ کی جائے گی اور تالیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ آتے ہی ٹھوس کاروائی اس کے بعد آگے پرارم ہوگی اسی طرح کا ایک واقعہ دو برس قبل کلکتہ میں بھی پیش آیا تھا جس میں پچیس سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس حادثے کی وجہ غیرمیاری تعمیر اور فلائی آور کے ڈیزائن میں خامی بتائی گئی تھی سحیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی شمالی کوریا نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے یک طرفہ دباؤ جاری رکھا تو وہ اگلے ماہ ہونے والا سربراہ اجلاس منسوخ کر دے گا شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جوہری پروگرام ختم کر دینے کی شرط سے دسپردار ہو جائے افغان صوبے فرہ کے گورنر نے کہا ہے کہ فرہ شہر پر طالبان کا حملہ رک گیا ہے بسیر سالنگی کے مطابق اس دوران تقریباً تین سو طالبان اور پچیس سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے طالبان نے شہر چھوڑنے اور نو جنگجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے ملیشیا میں سابق اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم نے رہائی کے بعد کہا ہے کہ ملک میں نیا دور شروع ہو چکا ہے وہ ستر برس کے ہیں نئے وزیراعظم مہاتیر محمد کی سفارش پر شاہی معافی کے بعد انہوں نے اپنے سابق حریف ڈاکٹر مہاتیر کی حمایت کا اعلان کیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا ہیکرز پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے اکاؤنٹس کو کس طرح نشانہ بنا رہے ہیں اور جب میاں بیوی راضی تو محض دوسروں کے لیے بچوں کا بکھیرہ کیوں پالا جائے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں اکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرناشنل کے مطابق پاکستان میں ہیکرز انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد کی ایمیل اکاؤنٹس اور فون کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں امنسٹی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیس بک اور ایمیلز کے ذریعے یہ حملے کیا جا رہے ہیں اس طرح کے حملے کا نشانہ بننے والی ایک خاتون نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کے خیال میں ان حملوں کے پیچھے خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز حاشمی دیف سعیدہ انسانی حقوق کے لیے کھل کر بات کرنے والی کارکن ہیں اور ان کو مسلسل انٹرنیٹ حملوں کا سامنا ہے تاکہ ان کی ایمیلز اور موبائل فون کا ڈیٹا چرائے جا سکے ان حملوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے میں خوف زدہ نہیں ہوں بلکہ مجھے برا محسوس ہو رہا ہے یہ لوگ اپنا وقت اور وسائل ایک ایسے شخص پر ضائع کر رہے ہیں جسے انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے پچیس سال ہو گئے ہیں دیپ کے خلاف یہ مہم اس وقت شروع ہوئی جب ان کے قریبی ساتھی اور دوست رضا خان لا پتا ہو گئے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خفیہ داروں کی تحویر میں ہیں لیکن خفیہ دارے اس کی تردید کرتے ہیں دیپ نے رضا خان کی بازیابی کے لیے آواز بلند کی اسی پاداش میں اب وہ خود نشانے پر ہیں اس جالی فیس بک صفحے کے ذریعے انہیں ایسے لنکس بھیجے گئے جن سے میل ویر منسلک تھے ان میں کئی لنکس ایسے تھے جن میں ان کو ترغیب دینے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے تھے دیپ کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے خفیہ ادارے ہیں اس سے قبل مجھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان عوام کی سطح پر رابطوں پر میرے کام کی وجہ سے مجھے حراسہ کیا گیا یہ یقینا خفیہ ادارے ہیں کیونکہ یہ انہی کے حدگنڈے ہیں وہ لوگوں کو حراسہ کر کے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں امنیسٹی کے مہرین نے دیپ اور تین دیگر کاکنوں کو بھیجے گئے پیغامات کا جائزہ لیا ان سب کو ایک کرمزن نامی میل ویئر بھیجا گیا جو اس سے قبل انڈیا کے فوجی اور صفارتی اہداف کو بھیجا گیا تھا وہ ہر حرکت کو دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اگر وہ اپنے کمپیٹر پر کچھ ٹائپ کرتی ہیں کوئی فائل یا تصاویر دیکھتی ہیں وہ ان کے ڈیسک ٹاپ کے علاوہ ویب کیم اور مایکرو فون کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں ان آلات پر ہونے والی ہر حرکت کو وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں انہوں نے دیپ کو موصول ہونے والے ایک اور میل ویئر کو ٹریس کیا تو اس کا تعلق لہور میں ایک اور سائبر سیکیورٹی کے ماہر سے نکلا اس حملے کے ذریعے چورایا گیا سارا کا سارا مواد فیصل حنیف کے نام سے ریجسٹرڈ سرور کو بھیجا گیا فیصل ایک کمپنی چلاتے ہیں جو سپائی ویئر سروس فرام کرتی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ برطانیہ میں ویلز میں قائم ہے لیکن اس پتے پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں فیصل حنیف نے بی بی سی سے بات کرتے ہو اس حملے سے کسی قسم کے تعلق کی تردید کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تفصیلات بھی حیک کی گئی ہوں ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اس میل ویئر کو بنانے والے کئی لوگوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے لیکن انہیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں کا کون ذمہ دار ہے وہ پاکستانی حکوم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات کی جائیں لیکن بہت سے سرگرم کارکن اب اپنے آپ کو آن لائن اور آف لائن غیر محفوظ تصور کرتے ہیں سکندر کرمانی کی ریپورٹ اور امریکہ میں جنوبی ایشہ سے تعلق رکھنے والے گھروں میں کچھ عورتیں ماں بن کر بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی لیکن ان خواتین کو کس قسم کی مشکلات اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ تنبیر استوگی کہتی ہیں کہ یہ معاشرے کا دو خلاپن ہے کہ انہیں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ انہیں بچے کیوں نہیں چاہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ اور ان کے شوہر اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور اسے بدلنا نہیں چاہتے مجھے ہندڈ پرسنٹ پتا تھا کہ مجھے بچے نہیں چھے کیونکہ مجھے تراول کرنا بہت پسند ہے میں نے بچے کو پیچھے ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈی گوڈ فرم پر وہ میرا it's not my cup of tea میں نہیں کر سکتی تو ہاں وہ بہت ہاتھ جاتا بچے کا بھی تو گھر جاتا بچے کا بھی تو گھر چاہتا ہے تراول کے بعد اگر کچھ کرنا چاہیں گے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اچھا پیرنس خوش ہو جائیں گے یا کوئی رگریٹ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا but then it all boil down کہ ہمیں چاہیے نہیں we both were like کہ ہم اپنی لائس سے اس وقت اتنے خوش ہیں ہم اسے کیوں بدلے یہ کہنا بھی کافی ہونا چاہیے کہ کسی کو کچھ نہیں چاہیے مطلب یہ سارے ایکسٹرنل فاکٹرز صحیح ہیں but what if کہ سب کچھ صحیح ہے پت کسی کو نہیں چاہیے تو کیا آپ اس کو فورس کریں گے کہ نہیں آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے باس پیسے ہیں آپ کا حضور بھی سپورٹر یہ بھی society کی ہپاکریسی ہے کہ مجھے پروف کرنا بڑے گا کہ مجھے کیوں نہیں چاہیے ورنہ then otherwise I'm not a mother ورنہ میں ٹھیک انسان نہیں ہوں ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم عورت اور تمہیں بچے نہیں چاہیے اندر سے feel نہیں ہوگا اور میرے خود کے فرنس بولتے ہیں کہ تم complete feel نہیں کروگی ایک جو mother بننے کے بعد جو ہمیں بچے ہیں کہ میرے خود کے لئے کہ تمہیں ایسے feelings آہے ہیں تم complete feel کروگی پر میں ابھی complete feel کروگی مجھے incomplete نہیں feel رہاہا صرف اگر میں گاؤں گی ایک regret ہے وہ بس یہ ہے کہ میرے فرنس اب میرے life میں اتنا actively part نہیں ہے کیونکہ ان کی life ابھی دوسرے direction چلے گئی ہے اور میرے life دوسرے direction چلے گئی ہے بہت ہم آپس میں کافی چیزیں کرتے ہیں ہمیں اپنا گھومتے بہتے ہیں میں ٹرابلنگ بہت پسند ہے اگر ایکسٹرنل ہلپ ہو بھی اور اگر آپ مانلی جا آپ کے ہزبن ہلپ بھی کر رہے وہ ایکٹیو لی پارٹسپیٹ بھی کر رہے بہتے ہیں آپ کی خود کی باڈی میں کتنے چینجز آتے ہیں آپ کے مینٹل چینجز آتے ہیں فیزیکل چینجز آتے ہیں پلس کریر اس کے باتے گھر سمالنا تو آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو سے ومن کے ومن کو ہی ڈیل کرنی پڑتی ہیں اور پلس دنیا جیسے چل رہی ہے مجھے لگتا بھی اتنے لمبے چلنے والی ہیں تو میں آگے کیوں لوگوں کو صفح کرنے کے لئے چھوڑ کے جاؤ اگر آپ چاہیں تو متصر ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو موسیقی